دوستو سشاند سنگھ راجپوت کے ساتھ چودہ جون کو کیا ہوا تھا یہ تو سب سے بڑا رہیسے ہے لیکن اس سے پہلے لوگ ڈاؤن میں سشاند کے ساتھ کیا ہوا آخری ایک سال میں سشاند کس حالت میں تھے ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا تھا یہ سب جاننا آپ سشاند کے پینس کے لیے سشاند کے چاہنے والوں کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ وہی آخری سالی سشاند کی موت کی وجہ بھی بن گیا اب تک کئی لوگ سشاند کو لے کر بول چکے ہیں لیکن پہلی بار جی ہاں پہلی بار رام گوپال ورنمانی بھی سشاند کو لے کر موں کھولا ہے پروڈیوسر ڈیریکٹر رامو نے نہ صرف سشاند بلکہ سشاند اور ریا کے رشتے کے کنیکشن یہاں تک کی بولی وڈ میں سشاند کے ساتھ ہو رہے بھید بھاؤ کو لے کر بھی بہت کچھ بولا ہے لیکن یہاں پہ رامو سشاند کے پینس کو بری طرح سے ناراض بھی کر گئے کیونکہ رامو نے اعلان ہی کچھ ایسا کر دیا حالکہ رامو نے سشاند کے سپورٹ میں آگے آ کر بات کی ہے مگر ہمارے پہ منمے سوال اٹھ رہا ہے دوستوں کی تب ریا کا ساتھ دینے والے رامو کو اچانک سشاند کی یاد کیسے آگئی اور کیسے وہ سشاند کے سپورٹ میں بولنے لگ گئے سیدھی سی بات ہے دوستوں تب ان بولی وڈ والوں نے سشاند کے پینس کو ہلکے میں لیا تھا کہ کچھ دن ہو ہلا کر یہ سارے پینس شاند ہو جائیں گے اور ہم سب کی فلمیں پہلے کی طرح چلنے لگیں گی ہماری دکان چلنے لگے گی لیکن ایسا نہ ہوتے دیکھ دس مہینے بعد بھی سشاند کے پینس میں اپنے کھوئے ہوئے سٹار کے لیے وہی جوش وہی گصہ دیکھ ان کی اکل ٹھکانے آ چکی ہیں لکشمی اور سڑکٹو کا حال دیکھ بھی ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں کہ دس مہینے بعد بھی سشاند کے پینس کا گصہ ذرا بھی تھنڈا نہیں ہوا ہے اور انہوں نے اس بار ٹھان دی ہے کہ وہ ہر حال میں سشاند کا بدلہ لے کر رہیں گے اور بولی وڈ کو بائیک آٹ کریں گے جن جن لوگوں نے سشاند کے ساتھ گلت کیا انیائے کیا ریا اینڈ گینگ کو سپورٹ کیا سشاند کو گلت بتایا وہ ان سب کا بائیک آٹ کریں گے سب سے بدلہ لیں گے تو آپ کو بتاتے ہیں آخر کیا بولے رام گوپال ورمہ سشاند کو لے کر اور آگے آپ کیا کرنے والے ہیں آپ بھی رام گوپال ورمہ کی یہ باتیں سن کر کمنٹ کر ضرور بتائیں کہ آپ اس پر کیا سوچتے ہیں سشاند کے انصاف کی اس لڑائی میں ہماری طاقت بڑھانے کے لیے چینل کے ساتھ ابھی تک نہیں جڑے ہیں تو جڑ جائیں اس خبر کو لائک اور شیئر کر سشاند کے لیے اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں تو سشاند سنگھ راجپورت کے لیے کر شروعات سے ہی ریا چکرورتی سوالوں کے گھیرے میں رہی ہے ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ سشاند کی موت میں ریا کی کیا بھومکہ ہے کیا ریا بھی اس میں انبول تھی یا ریا کو سب کچھ پتا تھا یا پھر ریا کا ہی یہ پورا پلان تھا ان سارے سوالوں کے جواب لوگ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ ریا پر گمبیر آروپ ہے کہ ریا نے سشاند کو جبردستی ڈرگ دی سشاند کو اپنے اشاروں پر نچاتی رہی ڈرگ اور گلت دوائیاں دے دے کر سشاند کو بے ست کر رکھا تھا ایک طرح سے سشاند کو ریموٹ کنٹرول سے چلاتی تھی آروپ یہ بھی ہے دوستوں کہ ریا سشاند کو ڈراتی دھمکاتی تھی اور یہاں تک کہ اپنے پریوار والوں سے بھی نہیں ملنے دیتی تھی اب ان سارے آروپوں کا سج باہر آنا باقی ہے اب جب ریا چکرورتی پر اتنے گمبیر آروپ لگے ہیں تو پچھلے سال اگست کے مہینے میں جی ہاں اگست دوہزار بیس میں رام گوپال ورما نے انہی ریا چکرورتی کی پیروی کی تھی اور کہا تھا کہ ریا کے ساتھ بینہ ثبوتیں کے جو کچھ سلوک ہو رہا ہے وہ بہت گلت ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن اب ٹھیک آٹھ مہینے بعد اپریل دوہزار اکیس میں رام گوپال ورما بلکل الگ طریقے سے سامنے آئے ہیں اور پہلی بار سشاند کو لے کر بھی موں کھولا ہے ریا کو لے کر بھی بہت کچھ کہہ دیا جی ہاں رامو نے اس بار بے باق ہو کر بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں رام گوپال ورما نے ٹی او آئی کو انٹرویو دیا جس میں رام گوپال ورما نے پہلے تو اپنی فلموں کی بات کی اور پھر رامو سے سشاند کو لے کر سوال پوچھا گیا اب سب سے پہلے جواب میں رام گوپال ورما نے حیران کر دیا رامو نے کہا کہ وہ سشاند سنگھ راجپود کی موت کے معاملے میں فلم بنا سکتے ہیں جی ہاں اگست دوہزار بیس میں سشاند کی موت کو سیوسائٹ ماننے والے تب ریا کو بے قصور بتانے والے رامو کا اب کہنا ہے کہ سشاند کے کیس میں بہت سارے اپس این ڈاؤنس ہیں اور کئی سارے راز کئی ساری مسٹریز اس میں چھپی ہوئی ہیں اور لوگ اسے جاننا چاہتے ہیں اور سشاند کے پینس کو اسے جاننا بھی چاہیے اور اسی لیے وہ اس پر پلم بنا سکتے ہیں آگے دیکھئے رامو نے کہا کہ وہ اس پر پلم بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کا سچ سامنے آنا بہت ضروری ہے کہ آخر سشاند کے ساتھ ہوا کیا تھا اور کیوں سشاند کی موت ہو گئی اتنا ہی نہیں رام گوپال ورما نے کہا کہ لیا کو لے کر انہوں نے جو بھی پہلے کہا تھا وہ شروعاتی بات تھی جی ہاں رامو نے اس بات کو مان لیا ہے دوستوں کے اگست 2020 میں انہوں نے جو کچھ بھی کہا وہ شروعاتی بات تھی اب بہت کچھ بدل چکا ہے ریا پر وہ آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتے جی ہاں رام گوپال ورما جو کی اگست 2020 میں کھل کر ریا چکرورتی کے سمرتن میں کھڑے تھے کھل کر ریا کا پکش لے رہے تھے اب وہ کہتے ہیں کہ ریا پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور سشانت کیس کی تہہ تک جانے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں بہت سارے راز چھپے ہیں بہت سارے پینچ اس میں موجود ہیں آگے دیکھئے رام گوپال ورما نے کہا کہ وہ بھی اس معاملے کا سچ جانا چاہتے ہیں اور سچ دکھانا بھی چاہتے ہیں تاکہ سبھی کو پتا چل سکے کہ سشانت کے ساتھ ہوا کیا تھا اور کیوں ہوا تھا بیسے آپ کو ایک بات ساف کر دیں کہ بولی وڈ میں لمبے سمیں تک رام گوپال ورما کا بھی سکہ چلتا رہا اور رامو بولی وڈ کی گندگی سے بھی پوری طرح سے واقع ہے دوستوں اور رامو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ سشانت کے ساتھ بولی وڈ میں کس نے اور کیسے غلط کیا اور ساتھی ساتھ رام گوپال ورما یہ بھی جانتے ہوں گے کہ آخر ایسی کیا کنڈیشن ایسی کون سی مجبوری ہو سکتی ہے کہ سشانت کو راستے سے ہی ہٹا دیا گیا کیونکہ رام گوپال ورما بولی وڈ میں لمبے سمیں سے جڑے رہے ہیں اور بولی وڈ کے صحیح غلط سارے راستے جانتے ہیں سبھی راستوں سے وہ واقع ہیں حالانکہ رام گوپال ورما نے سشانت کا ست جانے کی بات کہی اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ سشانت کے ساتھ غلط ہوا ہو تو اس کا فینس نے سواگت کیا ہے اس کے لئے فینس نے رامو کو شکریہ بھی کہا ہے لیکن رامو نے سشانت پر فلم بنانے کی جو بات کہی اس سے کچھ فینس ناراض بھی ہو گئے ہیں سشانت کے فینس کا کہنا ہے کہ رام گوپال ورما اپنے فائدے کے لئے سشانت پر فلم بنانا چاہتے ہیں یہاں پر ایک بات ساپ کر دے دوستوں کہ سشانت کے پریوار نے سشانت کے بہنوں نے اور سشانت کے پتا نے سشانت سنگھ راجپوت کو لے کر سشانت کے موت کو لے کر کسی بھی طرح کی فلم بنانے پر روک لگائی ہے یعنی رام گوپال ورما چاہا کر بھی سشانت پر فلم تو نہیں بنا سکتے ہاں اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اگر رامو کو سشانت کے ساتھ ہوئے گلت کا پتا ہے اور وہ بہت کچھ جانتے ہیں اور سی بی آئی کا بھی ورڈیکٹ آ جائے سی بی آئی کے چارل شیٹ سامنے آ جائے تو بہت کچھ رام گوپال ورما سامنے لا سکتے ہیں دوستوں بہت کچھ سچ سامنے بتا سکتے ہیں تاکہ بولیوڈ کا اصلی چہرہ بھی سامنے آ سکے تو رام گوپال ورما کا آٹھ مہینے پہلے کا بیان الگ تھا اور آپ کا بیان پوری طرح سے الگ جس سے یہ بھی صاف ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو گلت ہوا تھا اور اب امید ہے کہ جلدی اس کا بھی کھلا سا ہوگا تو آپ کا رام گوپال ورما کے بیان پر کیا کہنا ہے کیا سشانت کی موت کو لے کر واقعی فلم بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں جیسا کہ ہم نے کہا کی ایک بار سی بی چارچ شیٹ فائل کر دے گنائے گاروں کے نام سامنے آ جائیں پھر رام گوپال ورما پیسے کمانے کے بجائے اگر صرف اس ادیشے سے فلم بناتے ہیں کہ سشانت کا سچ پوری دنیا تک پہنچایا جا سکے پوری دنیا کو دکھایا جا سکے کہ سشانت کے ساتھ کس طرح انیائے ہوا اور کس طرح انہیں مار کر اسے سوسائیڈ نام دی دیا گیا اور پھر کس طرح پینس نے یہ لڑائی لڑتے لڑتے سشانت کو انصاب دلایا تو اس میں کوئی حرض نہیں آپ کا اسے لے کر کیا کہنا ہے دوستوں کمنٹ کر آپ بھی اپنی رائے ضرور بتائیں جسٹس فار سشانت کے لئے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ہر اپ ڈیٹ کے لئے بنی رہے ہمارے ساتھ کیونکہ آپ ہیں تو ہم ہیں